تو انہوں نے ایکانومی کو بھی نیچے لے آئے مہنگائی اسفانوں پہ لے گئے اور سب سے خطرناک چیز کہ آگے اب اندھیرہ نظر آ رہا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا روپیہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ ایک ایک سوال آپ سے کریں گے تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سمی اللہ تارک یہ انلیسٹ ہے اور کافی ایکسپیرینس انلیسٹ اور ان کی کافی گہری نظر ہے سمی اللہ جس ون قویشن سم خان صاحب سلام علیکم خان صاحب قویشن یہ تھا کہ اس وقت جیسے آپ نے فرمایا کہ دولر شورٹ ہے اور کرنسی گر رہی ہے میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ شورٹ ٹرم میں لانگ ترم میں تو کافی سوکشن ہو سکتے ہیں شورٹ ٹرم میں اس وقت دولر کی سپلائے کا کیا سولوشن ہونا چاہیے آپ کے خیال میں اگر آپ ہوتے اس وقت تو کیا سولوشن ہوتا ہے کہ ہماری بانڈیلز بھی اس وقت بلکل اسٹیبل ہوئی نہیں ہے جیسے آپ نے اس در بھی منشن کیا وہ بھی کافی زیادہ ہیں سارے فورین انویسٹرز کنسرنڈ ہیں اور یہاں پہ نہ اوپن مارکٹ میں ڈالر مل رہا ہے اور نہ ہی جو ہے انٹر بینڈ مارکٹ میں بھی اس وقت ایکشینج کنٹرورز ایمپوز ہوئے ہیں لسیز نہیں کھل کر رہی ہیں تو آپ کی خیال میں اس وقت شورٹ ٹرم میں سولوشن کیا ہونا چاہیے سمی اس کا صرف ایک سولوشن ہے آپ جو مرضی کر لیں جب تک ایک چیز نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی دیکھیں ایکانومی جو ہے وہ پولٹیکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب اگر آج میں انویسٹر ہوں یا میں اچھا میں فورن انویسٹر ہوں یا میں پاکستانی انویسٹر ہوں میں سوچوں گا کہ میرے لیے بیس طریقہ کیا ہوگا پیسے اپنے بنانے کا میرے لیے سب سے بہتر طریقہ جس تیزی سے کرنسی ہماری گری ہے سب سے ہوگا تو کہ میں ڈالر خرید لوں اور میں ڈالر خرید کر راکھ لوں کیونکہ ڈالر ہر روز آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود اوپر جا رہا ہے اور وہ اوپر کیوں جا رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس ہماری ایکسپورٹس کام ہو رہی ہیں ٹیکسٹیل انڈسٹری بیس پسنٹ بند ہے آپ اپرل کے اندر ٹیکسٹیل انڈسٹری والوں سے پوچھیں ان کو لیبر شورٹیجز تھی ان کو لیبر نہیں مل رہا تھا آج بیس پسنٹ ٹیکسٹیل انڈسٹری بند ہو گئی ہے پچاس پسنٹ موٹر انڈسٹری اور وہ جو ہے موبائل فون وہ بند ہو گئی ہے آگے مزید اور ان کو خطرہ ہے کہ آگے جس طرح جا رہے ہیں لوگ انویسٹی کر رہے ہیں اور پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ حکومت ایک مہنے کے رہے گی دو مہنے کے لیے چھے مہنے کے لیے وہ کسی کو بھی نہیں پتا دیکھیں جو مارکٹ ہے وہ سب چیزیں برداشت کر سکتی ہے لیکن انسٹیبلیٹی انسٹرنٹی وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ آتا ہے روپے پہ اور جب اگر میں یہ دیکھوں کہ میری ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں میری ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں تو مجھے تو آگے نظر آ رہا ہے مارکٹ کو تو نظر آ رہا ہے کہ آگے روپے کے اوپر اور پریشر پڑے گا ہمارے پاس تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ہمارا ہمارا شاٹ فول کیا ہے سمیہیں ہمارا شاٹ فول ہے 30 بلین ڈالرز جو ہم نے فانینس کروانا ہے آئی ایم ایف آئی ای ڈی بی اور وہ ورلڈ بینک ملا لیں وہ زیادہ زیادہ ہم سات ارب ڈالر یہ آ جائے گا تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے آج پاکستان کا رسک وہ ایک فگر میں پڑھ رہا تھا 22.7% ہو گیا ہے ایک میں پڑھ رہا تھا وہ تقریب تیس پسند پہ پہنچ گیا ہے اور اگر ہمارا اتنا ہائے رسک ہے آج ہمارا یورو بانڈ وہ چالیس پسند پہ ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے تو کس نے پیسے دینے ہیں تو جب ان فلوز بھی نہیں آنی ڈالر شاٹیج بھی ہے لائیبیلٹیز نہیں میٹ کرنی تو اس پریشر تو روپے پہ پڑھتے جائے گا اس پہ شاٹ اس پہ صرف حال ہی ایک ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی جب ایک گورنمنٹ آتی ہے الیکٹ ہو کے پانچ سال کے لیے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے پھر وہ پلاننگ کرتے ہیں وہ تب ہی آپ ساری آپ کی اکانومی ادھر سے چلنی شروع ہوگی اچھا سمی خان صاحب میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ سپٹیمبر کے مہینے میں پاکستان کی کرنسی ورس کرنسی ان دہ ورلڈ تھی اور جو ہے اس سال سری لنکا کے بعد پاکستان کی کرنسی ورس کرنسی ان دہ ورلڈ تھی اور جب سے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت سے ساٹھ روپیہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جو تھرٹی تھری پرسنٹ تھا دوسرا یورو بانڈ جو ہے جب آپ کی حکومت تھی فروری اسی سال آپ نے نو فیصد پہ جاری کیا تھا نیشنل مارکٹ سے ایک ارب ڈالر ریس کیا تھا اور اس کے اگلے مہینے حکومت ختم ہوئی جیسے ہی نو کانپیڈنس آیا وہ نو پرسنٹ سے پندرہ فیصد ہوا اور اب چالیس فیصد ہو گیا تو یہ بہت ہوش روبا چیزیں ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کون دے گا پاکستان کو کردہ جب چالیس چالیس فیصد پہ جواب کے بانڈ چلے جائیں گے میرے پینل میں اس وقت دوسرے ہیں فسی منگی یہ بلوم بک سے ہیں آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں فسی انمیوٹ کر لیں اگر آپ ہیں محسوس سالکھن خان صاحب میرے پسی کے لئے اگر آپ کی حکومت آتی ہے اگر آپ کی حکومت آتی ہے آپ کو اپنا پرسنٹ کر سکتے ہیں اپنا پرسنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا پرسنٹ کر سکتے ہیں شکریہ دیکھیں فسی پہلے تو ایک میں بیسک آپ کو پرنسپل بتا دوں ہماری گورنمنٹ کا پرنسپل یہ تھا کہ اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ایکسپینڈ نہ کیا اگر ہم نے ویلتھ کرییشن نہ کی تو جو پاکستان کا کرزہ ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے اب یعنی جو ہمارا جو کرزہ ہے وہ تو کانسٹٹ ہے نا اس کے پر تو سود دینا پڑے گا تو وہ اگر آپ نے وہ سود دینا ہے اور کرزے کو اتارنا ہے بوجھ اتارنا ہے تو اکانومی ایکسپینڈ کیے بغیر آپ کرزہ کیسے واپس کریں گے اب ہو کیا گیا اور میں آپ کو میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں اور میں اس لیے یہ کہتا ہوں کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا جب یہ نو کانفرنس موف چلی اور یہ ہمیں پتا چلنا شروع ہوا کہ سادش چل رہی ہے ہماری گرمنٹ کو گرانے کے لیے تو جو پاور ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کے پاس ان کے ایبیلیٹی تھی روکنے کی اس کو تو کیونکہ ان کے پاس تو انفرمیشن آئی رہی تھی نا ان کے ایجنسیز کے زیرے تو انفرمیشن آ رہی تھی کہ یہ کیا موف چل رہی ہے میں نے بڑا کلیرلی بتایا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو پرابلم آیا ہوئے کموڈیٹی سوپر سائیکل کا جو انرجی پرائسز اوپر گئے ہوئے ہیں یہ دنیا کا پرابلم ہے اس وقت اگر پولٹیکل ڈی سٹیبلائیزیشن ہوئی کوئی بھی یہ ایکانومی نہیں سنبھال سکے گا خاص طور پر یہ لوگ یہ یاد رکھیں یہ دو پارٹیز جو شروع میں مزمن نے بات کی ساٹھ سال میں آدھا وقت انہوں نے حکومت کی ہے آدھا وقت ملٹری ڈکٹیٹرز نے کیا آدھا وقت انہوں نے کیا آئیرونکلی ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں بہتر احلات تھے یہ دو جب آئے ہیں ان کی دولت بڑھ گئے ملک نیچے چلا گیا ہے کرزہ اوپر چلا گیا اور ان کی دولت بڑھ گئی ہے یہ اٹھا کے دیکھ لیں نائنٹیز کے بعد بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا ہمارے ساتھ ہندوستان آگے نکل گیا اس سے پہلے ڈاکٹر ایشو حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سب کانٹینٹ میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اب ہم نے وان کیا کہ ان میں کوئی ایبیلٹی نہیں ہے ابھی مزمن نے بتایا کہ کرائیسز کب آئے ہیں جب ان کی حکومت آتی ہے کرائیسز آ جاتا ہے انہوں نے جب ہمیں دوزار اٹھ اب میں آپ سب کے لیے فسی آپ کے لیے بھی دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی ان کے لیے مشکل مقت چھوڑ کے گئے وہ مفتہ بھی اور شباز شریف بھی کہ بارودی سرنگیں ہم ان کے لیے کھول کے گئے یعنی کہنے کی یہ کوشش کر رہے تھا کہ ہم نے بڑا مشکل وقت چھوڑا ہے دوزار اٹھارہوں کو دیکھ لیں کہ ہمیں کیا پاکستان ملا تھا ان کو دیکھ لیں کہ اپریل جب نو کانفرنس مارچ پہ انہوں نے ٹیبل کی تھی تب ان کو کون سا پاکستان تھا دوزار اٹھارہ کے اندر ہمارے ہمارے پاس ٹوٹل ریمیٹنسز اس سال نائنٹین بلین ڈالرز تھی انیس ارب ایکسپورٹس چوبیس ارب ڈالر کی تھی کرزہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیرونی کرزہ بیس ارب ڈالر کا تھا جب ہم جب انہوں نے نو کانفرنس ٹیبل کی اچھا ریزروز تب تھے کوئی آٹھ یا نو ارب ڈالر کے ہوتے جب انہوں نے نو کانفرنس ٹیبل کی اس وقت ہمارے ریزروز تھے سکسٹین بلین ہمارا جو ریسک فیکٹر تھا وہ پانچ پسند تھا ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ ریکارڈ تھرٹی ٹو بلین کی تھی ہمارا جو ریمیٹنسز تھی وہ ٹھرٹی ون بلین کی تھی اور ڈسپائٹ کموڈیٹی سوپر سائیکل ان کے دور میں یاد رکھیں تیل بڑا سستہ تھا ہمارا ڈسپائٹ سکسٹین بلین ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو وہ اس پاکستان کو مقابلہ کریں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے تو ان کو تو اس کے بعد بڑے اچھی کنڈیشنز ملی تھی انہوں نے ادھر سے کدھر پاکستان کو آج پچھایا ہے آج آپ سارے دیکھ لیں آہ آئی ایم ایف کی پرڈکشن دیکھ لیں ورل بینک کی دیکھ لیں وہ سب پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سوشل آن ریسک کی طرف جا رہا ہے ایک طرف ایکانومی شرنک گروتھ ریٹ کم ہوگی انہوں نے تو پرڈکٹ کیا میرے خاند میں پوائنٹ سکس پرسنٹ تو گروتھ ریٹ اور فچ نے پرڈکٹ کیا پوائنٹ سکس پرسنٹ تو چھے پرسنٹ سے پوائنٹ سکس پرسنٹ مینز بیروزگاری اور دوسرا وہ مہنگائی جو ہے پاکستان میں وہ ریکارڈ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی اور ابھی بجلی اور مہنگی ہوگی ایکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف سو ڈسپائیٹ لیونگ دیم بیٹر اکانومی انہوں نے حالات ادھر آج پچھا دی اور آؤٹلوک بلیک کر دی ہے حجر خان صاحب میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کی حکومت کا آخری دن تھا تو سولہ روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت تھی اور چار سے ساڑھے چار روپے حالکہ کموڈیٹی سپر سائیکل تیل کی قیمت ہائیس لیول پہ تھی پول کی قیمت ہائیس لیول پہ تھی ایل این جی ہائیس لیول پہ تھی اس کے باوجود آپ کا فیول پرائس ایجسمنٹ منتلی آتا تھا چار روپے پر یونٹ کے حساب سے اس حکومت نے آتے ہی تاریخ کی سب سے مہنگی ایل این جی خرید دی اور پھر انہوں نے کیا کیا جون اور جولائی میں اتنا زیادہ تیل منگا لیا حالکہ ملک میں فورن ایکشینج کا ٹرائسس تھا انہوں نے پیک پرائسس پہ تیل منگا لیا جس کی ویسے ابھی موجودہ نہ صرف پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکٹ میں تیس کی سید نیچے آگئی ہیں ان کو نیچے کرنی چاہیتی اس کے علاوہ جو فیول پرائس ایجسمنٹ آپ چار روپے یونٹ کا دے رہے تھے وہ یارہ روپے یونٹ کے چار جوا اور آج سارفین کو پچاس روپے یونٹ جو ہے بجلی کے پڑھ رہا ہے آپ کے دور میں ٹیکس سمیت چوبیس روپے پچیس روپے پڑھ رہا تھا دوسری بات جو آپ نے ابھی امپورٹ کی کی آپ کے جو آپ کے جو پچھلے سال جو کرنٹ اکاؤن خسارہ جو ہے جب آپ چھوڑ کے گئے تھے تو نو مہینے میں ساڑھے بارہ ارب ڈالر آخری تین مہینے میں انہوں نے پانچ ارب ڈالر کیا تو انہوں نے آخری تین مہینے میں جب کموڈیٹی پرائسز نیچے جا رہی تھی لیکن یہ خسارے کو کنٹرول نہیں کر سکے اور پاکستان کا سنتالیس ویسٹ کیونکہ کموڈیٹی سپر سائیکل تھا امپورٹ کا وہ صرف تین چیزوں پر خرچ ہوا تھا وہ خردنی تیل یہ جو خام تیل اور پیٹرول اور تیسری چیز ویکسین تو اگر آپ اس کو نکال دے تو اس سال بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا اب خان صاحب تھوڑا سا میں پولیٹکس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں ہمارے ساتھ آن لائن صدیق جان بھی ہیں وہ آپ سے کچھ ایک انٹرسٹنگ کوشن پوچھا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سکا اس پہ بھی روشنی دال لیں جی اوور ٹویو صدیق جی بہت شکریہ خان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ پہ اس بات پر تنقید ہوتی ہے کہ کچھ ہی ہفتے پہلے آپ نے فری عدلی صاحبہ کے پرگرم میں کہا تھا کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے آپ کے ریزوریشنز کیا ہیں کیوں ان کو آرمی چیف کیا ہے وہ نہیں لگانا چاہیے دیکھیں صدیق میں مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے کہ ان دو کرپٹ فیملیز نے انہوں نے صرف پاکستان کو بینکراپٹ نہیں کیا انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹبل کروا دیا جو کہ معاشرے کی تباہی ہے لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا نا انہوں نے ہماری جو اخلاقیات ہے نا ایک ملک بیسکری چلتا ہے مورل سٹینڈرڈز کے اوپر میں میند کیوں کروں اگر میں اگر معاشرے میں کرپشن کو آپ الاؤ کر دیتے اور برا نہیں سمجھتے تو کیوں کوئی آدمی پندرہ پندرہ گھنٹے کام کر کے میند کر کے کرے سو جو بیسز ہوتی نا سوسائیٹی کی وہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے عمر بالمعروف و نئی ان المنکر یعنی اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو معاشرہ مورل سٹینڈرڈز کے اوپر چلتا ہے میں نے اپنی یونیورسٹی ڈیز سے لے کے کوئی بیس سال کرکٹ کی وجہ سے میں نے وہ مغربی معاشرے اندر سے دیکھے ہوا آپ یقین کریں کہ جو اگر مجھے کہنا دو فرق کیا ہے کیوں وہ اوپر ہیں کیوں ہم نیچے ہیں دو کیا چیزیں ہیں ایک وہاں کا رول آف لاؤ ہے کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے بوریس جانسن باہری اکثریت کے باوجود ایک چیز پہ نکلا ہے کہ اس نے جب سوشل ڈسٹنگ سن تھی کوئی نائنٹین کے دوران اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر لی اپنی ڈاؤننگ سٹریٹ میں اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹنگ سنگ اور جراب لیڈر نے دیکھیں اس نے وہ اپنا ہی بنا ہوئے قانون توڑا ہے نو ون اس باب لاؤ اور یہ بہت بڑا رول آف لاؤ ون ون رول آف لاؤ ہے وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی لندن میں بیٹھا ہوا ہے اربو روپے ایکی پروپٹیز پہ ایک رسیب نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا ہے دوسری دفعہ جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا ہے پہلے دفعہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا جنرل مشرف سے جب یہ باہر بھاگا تھا سعودی ریبیا وہ سعودی شہزادہ نے آکے معاہدہ دکھا دیا تھا اب پھر باہر بھاگ گیا کہ مرنے لگا جی سو بیماریاں ہو گئی پھر باہر چلا گیا اور اس کے بھائی جو پرائیم منسٹر ایفر ڈیویڈ اس نے عدالت میں دی تھی کہ جی یہ واپس آ جائے گا اب وہ آدمی مجھے صرف اس معاشرے کا یہ بتا دے کہ کیا ہماری موریلٹی ہوگی کہ ایک امپورٹنٹ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی کون فیصلہ کرے گا ایک مفرور ایک جھوٹا آدمی ایک کرپٹ آدمی ایک بلینز بلینز اس کے باہر پراپرٹیز پڑھی ہوئی ہیں اس کے اور اس کے بیٹوں کی کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کی طرح سے پیسہ آیا وہ آدمی جو کنوکٹڈ ہے سپریم کورٹ نے کنوکٹڈ کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون بنے گا یا عاصف زرداری فیصلہ کرے گا جس کے اوپر کرپشن کی کتابیں ہیں اس وقت جب بھی اور انفورچنٹلی ان کو بچایا گیا ہے جو بھی وجہ ہے ان کو بچایا گیا نہیں تو یہ کوئی بھی محضب معاشرے میں ابھی تک جیل میں ہوتے اب یہ دو آدمی مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ کیا یہ قوم اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اتنے امپورٹڈ عوضے کے اوپر کدھر رہ گئی ہماری اس ملک کی اخلاقیات ہم کیا ہم بنانا رپبلک اور ہمارے میں کیا فرق ہے جب ہمارے میں اچھے اور برے کی تمیزی خط ہم نے ان کو ایکسیپٹر بنا دیا یہاں سے جا رہے ہیں وزیر کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں ایک مفرور کے ساتھ تو چوری میں بری چیز کیا ہے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا تو جیل کھول دیں یہ غریب لوگوں کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے کیوں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پہ آج سے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ قومیں تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں جو بڑے چور کو پکڑتے نہیں ہیں اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈال دیتے ہیں سو یہ ہمارا دو چیزیں ہیں رول آف لاؤ یہ وہ وائلیٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی صرف وہ طاقتوار ہے تو ہی زباب لاؤ این آر او مینز زباب لاؤ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں باری باری انہوں نے جو نیب کی امینڈمنٹ کی ہے ایف آئی اے کے سولہ عرب روپے کے کیسز شباشری اور فیملی وہ ختم کر رہے ہیں نیب کے اندر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے ملک کی معاشرت دیجے جا رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں بلینز کی یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں میں اس کو اوبجیکٹ کرتا ہوں میں تو اس کو مورل پوائنٹ سے بھی اوبجیکٹ کرتا ہوں اور دوسری چیز کیسے ہو سکتا ہے کہ ملکہ پرائم منسٹر وہ جا کے کنسلٹ کر ایک مفرور سے آرمی چیف کی پوزیشننگ میں ہم تو یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ اس کے اوپر سیکریسی ایکٹ ہے یہ تو بڑا ہے بڑا ہوتا ہے یہ کیسے اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے یا کوئی بھائی چاہرہ نہیں ہوتا کانون کے اندر اور نیشنل پولیٹکس میں سو میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایلیکٹڈ گورنمنٹ کو فری این فیر ایلیکشن سے گورنمنٹ ایلیکٹ ہو کے آئے اس کا پردرگٹیو ہونا چاہیے آرمی چیف چیف کرنے کا اچھا خان صاحب میں یہاں پہ کمنگ بیک ٹو ایکانومی عریبہ جو ہے دی پروفٹ کے لئے کام کرتی ہیں اس کو انوائیٹ کروں گا کہ وہ آپ سے سوال کریں عریبہ آرمی چیف آج آتے ہیں آه 銳 جو ہمائے پاس ریسورس waż ہمائے 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 ریزورس میں لاکہ اس کی ہم آخ بہت 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 موسیقی آج If you were in government, what would you do? جو ابھی حکومت میں ہے آپ ان کو کیا مشرہ دیتے ہیں? So that is my question to you. دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہوگا. آج ہم نے پہلی اپنی ایکنومک ٹیم کی میٹنگ کی ہے اور ہم نے آؤٹلائن کی ہے جو چیلنجز پاکستان کو آئیں گے کہ جب بھی اگر اللہ ہمیں موقع دے گا تو کیا کیا چیلنجز ہوں گے وہ ہم نے آؤٹلائن کی ہے آج اور ہم سب اس رتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو بھی حکومت یعنی اور اگر ہم آئیں گے تو جو چیلنجز ہمیں دوزار اٹھارہ میں فیس کیے تھے اس سے بڑے چیلنجز آپ ہوں گے کیونکہ یہ انہوں نے جو کیا ہے نا جی دیکھیں بڑی مشکلوں سے میں آپ کو بتاؤں بڑی مشکلوں سے انسینٹیوائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری اٹھائی تھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پچھلے دو سال دیکھیں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس تھی ہماری اگر کلچر کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس تھی چار میجر کراپس کے اندر ریکارڈ ہماری جیلز تھی اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹن چیز یہ تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوتے ہوئے کرونا کوورڈ نائنٹین کے کرائسس کے باوجود اور جس طرح ہم نے کوپ کیا کیونکہ تب ساری دنیا میں جو غربت پھیلی ہے ہندوستان میں دیکھنے کیا ہوا ہے ہمیں کمپیر کریں کہ ہندوستان نے کورڈ نائنٹین سے کیسے کوپ کیا ہم نے کیسے کوپ کیا ہم نے کیسے اپنی انڈسٹری بچائی اپنی لوگوں کا روزگار بچایا ہم نے کیسے لوگوں کو بچایا فرام کورڈ نائنٹین ٹو غریبوں کو کیسے بچایا اور سب سے بہتر ریکاوری ہماری تھی دنیا میں تین چار ملک تھے جنہوں میں سب سے بہتر پاکستان نے ریکاور کیا پھر اس کے بعد سپر سائیکل قیمتیں بڑھ گئیں تو وہ ہم جو ان کرائیسیز سے نکلے ہیں اور مجھے خوشی یہ تھی کہ چھ پسند گروتھ ریٹ تھی ہماری پرابلم صرف ابھی مضمل نے آپ کو سمجھے پرابلم ہمیں ایک آ رہا تھا ویکسینز کے اوپر ہم نے تین ارب ڈالر ہمارا خرچ ہوا وہ ایک شوق تھا اوپر سے پٹرولیوم پروڈکس کی ان کی اقدم قیمتیں اوپر چلی گئیں وہ ستائیس فیصد ہمارا پٹرولیوم پروڈکس کی امپورٹس ہیں تو اس کا ہم ایک شوق ملا اس کے باوجود ہماری انڈسٹری بھی بچی ہوئی تھی ہم اپنے ہم ہم سوشل سیفٹی نیٹ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں جو کوئی تصور نہیں ہیلتھ انشورنس یونیورسل ہیلتھ انشورنس لوگوں کو دی دس لاکھ روپے ہر خاندان کو کسی بھی ہسپٹل میں پرائیوٹ ہسپٹل میں علاج کروا سکتے تھے اور پھر احساس پروگرامز سود کے بغیر کرزے نچلے سو ہم نے سارے پروگرامز کی احساس دنیا میں ریکنائز دو ہمارا بہتر پروگرامز سو اس کے باوجود ہم جب یہ اپنی اکانومی کوئی بیلنس کرتے آ رہے تھے مجھے یہ خوف تھا کہ یہ اگر سازش کامیاب ہوگی ہم ٹیل سپن میں جائیں گے اب وہ جو ٹیل سپن ہے یہ جو اب ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں اور آگے کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے خوف یہ ہے کہ یہ چھوڑیں گے اب کدھر میں اس لیے بار بار لگا ہوں کہ ابھی جلدی سے جلدی الیکشن کرواؤ تاکہ ملک میں سٹیبلیٹی آئے سٹیبلیٹی صرف الیکشن سے آئے گی اور کوئی طریقہ نہیں ہے ایکنومک سٹیبلیٹی کا بتاوٹ پولٹیکل سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی آنی الیکشن سے تو مجھے خوف یہ ہے کہ ان کو تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں دنیا میں باہر بھاگے جا رہے ہیں نہ کوئی باہر سے پیسے دے رہا ہے باہر سے کوئی ان کو کریڈٹ دینے کے لیے نہیں بینکس وہ آپ کو بتا دیا کہ رزق اب اتنی ہے کہ کسی نے ان کو پیسے نہیں دینے سو اگر یہ اسی طرح چلتے رہے ہیں میرا خوف ہے جو ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں پولٹیکل انریسٹ ہو جائے گا ابھی تک تو ہم جلسے آتے ہیں لوگ جلسے اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں بٹ میں وہ کراؤڈ کے اندر ایک وہ دیکھ رہا ہوں اس قسم کا پیشن دیکھ رہا ہوں غصہ دیکھ رہا ہوں بجلی کے بل جب لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں لوگوں میں آگ لگی ہوئی ہے جو آٹا دیکھیں بیسک چیز ہے آٹا لیں پچپن کلو سے سو کلو کراس کر گیا دگلہ ہو گیا آٹا اور ابھی اور بڑھنے والا ہے جو یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ایک لوگوں کو غصہ ہے کہ یہ اوپر آکے بیٹھ کے چور اور اپنے اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں چوری کے اربو روپے کے دوسری طرف عوام کا قتل ہو رہا ہے تیسری طرف بیروزگاری آ رہی ہے فیصلہ باد کے اندر پہلی دفعہ پارلوز بند ہو گئی ہے جو جو سارا فیصلہ باد میں لیبر نہیں ملتا تھا ٹیکسٹیل کا اب وہ بند ہو گئی سو اگر ہم نے جلدی ایکٹ نہ کیا مجھے یہ ڈر ہے کہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جائے گی یہ وہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم کوئی بھی اس کو سنبھال نہ سکے سو آنسر ٹو یور کوسسن از جتنی جلدی اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو اتنی جلدی یہ ملک آہ آہ پاتھ ٹو ریکاوری ہوگا یعنی ہم اپنے آپ کو ریکاور کرنا شروع کریں گے جتنی دیر یہ چلتے جائیں اتنا ہی مشکل ہوگا اتنا ہی لمبا ہوا ہوگا ریکاور کرنے کے لیے خان صاحب میرے ساتھ ابھی بزنس ریکارڈر کے کافی اچھی ان ڈیپڈ رسلز کرتے ہیں زہیر ہیں زہیر ایک کوئیسٹن فرم یور سائٹ آگر تو یو اسلام علیکم شکریہ خان صاحب i have a slightly forward looking question that is around the fixation with fixing prices that the governments over the years have had چاہے آپ کی government ہو یا یہ گرمنٹ ہو یا اس سے پرانی گرمنٹ ہو یا اس سے پرانی گرمنٹ ہو سو کائنٹی یہ بتائے گا کہ آگے دیکھیں ہماری fiscal leakages energy, weed, power, gas یہیں سے ساری آتی ہیں ان میں circulate has created. سو آگے جا کے if and when the next time your government comes do you have any plans to roll it back slightly جو government کا اتنا excessive footprint ہے خاص طرح پر price fixing کے حوالے سے because یہ ہمارے بہت سارے مسائل کی بنیادی جڑے سو i just want to know کہ اس پہ ہم کچھ تبدیلی expect کریں آپ سے کہ نہیں thank you. دیکھیں میں زہر آپ کو سب سے پہلی بات بتا دوں. آج ہم نے جو discuss کیا پس میں ہم سب ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ہم نے جس جو بھی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا جس میں پھستا جا رہا ہے اس کو پاکستان کو ویسے چلانا پڑے گا جو ابھی تک کسی نے نہیں چلایا یعنی ہمیں اب وہ steps لینے پڑیں گے جو اب تک ہم public pressure کی وجہ سے یا جو بھی کمزوری کی وجہ سے government سے ہماری کمزور رہی ہے ہماری ایک coalition government تھی parliamentary democracy میں coalition government بڑی کمزور ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر طرف سے اس کو pressure پڑتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ سارا وقت آپ government اپنی سنبھالیں یا کوئی بڑا فیصلہ کریں لیکن جو اب period ہے اگر اس ملک میں بڑے فیصلے نہ کیے گئے مثلا یہ جو public sector enterprises ہیں اگر آپ ان کے اوپر ہم نے بڑے فیصلے نہ کیے اور بلا خوف کیونکہ یہ اب جو bleeding ہو رہی ہے مثلا میں صرف پانچ ہے جو بڑی بڑی public corporations ان کی جو bleeding ہے وہ اب یہ ملک برداشت نہیں کر سکے گا ہمیں جب تک کہ پوری اپنی ایکسپورٹس کے اوپر ساری government کو orientate کریں ایکسپورٹس کے اوپر اور بائی دوئے یہ مہاتر نے کیا تھا یہ جب اردوگان نے شروع میں وہ آیا تھا تو اس نے جب ان کی standardہ اوپر wealth creation کی تھی ترکی میں انہوں نے specifically exports پہ کیا تھا ہماری government کے علاوہ کبھی کسی نے ایوب خان کے دور کے بعد exports کے اوپر توجہ نہیں دی تو جب wealthy create نہیں ہوگی تو ملک ہر وقت جیسی آپ کی growth rate ہوگی آپ پھر بھاز جائے گے جا کے current account deficit پہ یہ اس ایس station tiger سب نے export let growth کی تھی چائنا نے کی ہے تو ہم نے تو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی exports کے اوپر اور short term میں cover کرنے کے لیے جب تک آپ اپنی exports اٹھاتے ہیں تو remittances ہماری بہت بڑی overseas پاکستانی جو ہے یہ بہت بڑا asset ہے ابھی ہم صرف ان کی remittances کے اوپر depend کر رہے ہیں ہم نے کبھی ان کی investment کے اوپر کوشش نہیں کی اب اور investment کے لیے ہمارا judicial system کو بہتر ہونا پڑے گا کیونکہ جب تک contract enforcement نہیں ہوتی آپ جو چھوٹا business man ہے جو medium business جو بہت زیادہ overseas پاکستانی میں کرنا چاہتے ہیں ان کو جب تک protection نہیں ملتی ہے ڈالت سے وہ نہیں invest کرتے پاکستان میں وہ ادھر دبائی چلے جائیں گے وہ ملیشیا چلے جائیں گے لیکن کیونکہ ہمارا یہ بڑا کمزور ہے اس وقت ہماری جو enforcement ہے confidence نہیں ہے لوگوں کو وہ اپنا وہ لیتے ہیں plot لیتے ہیں اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ factory لگانی یا manufacturing کرنی تو اس کے لیے ان کو عدالتوں سے protection چاہیے ہوگی تو یہ ہمیں اس کو کرنا پڑے گا اب تک ہم نے اس کے اوپر کسی نے زور نہیں لگایا لیکن اب یہ نا گزیر ہے اگر پاکستان نے develop ہونا ہے کیونکہ investment اور industry industry کے اندر جب تک ہم investment نہیں کرتے wealth creation نہیں ہونے لگی wealth creation نہیں ہونے لگے ہم کرزوں کی یہ جو دلدل میں پھاس رہے ہیں یہ نہیں ہم کر سکتے ہم نے بڑی کوشش کی ہم نے construction کو اور پوری incentivize کیا جس کی وجہ سے job creation ہوئی ہم نے پوری کوشش کی industry کی مدد کرنے کے لیے جس کی وجہ سے exports بڑی ٹیکسٹائل بڑی لیکن اس کو diversify کرنا ہے ہماری اب یہ ہم شروع کر رہے تھے ہماری جو special economic zones ہیں جس کے اندر investment آنی تھی industry لگنی تھی unfortunately جو political instability آتی ہے وہ وہ سب سے بڑا impediment ہے investment کے راستے میں تو of stable government جس کے پاس طاقت ہو بڑے فیصلے کرنے کی investment کے لیے ہر وہ hurdles دور کریں جس میں ایک بہت بڑا hurdle ہے lack of contract enforcement اور پھر اپنے overseas پاکستانی اس کو incentivize کریں کہ invest کریں apart from remittances وہ invest کریں ایک دفعہ ہم ایک ہنس ایک period سے نکل گئے investment شروع ہو گئی پھر پاکستان دیکھیں بائیس کور لوگ ہیں بائیس کور لوگ بڑی market ہوتی ہے ہم پھر اور دنیا سے اور اپنے ملک سے investment attract کر سکتے ہیں سامس fascim میرے ساتھ uesasa zishan aziz sahabem over to you mrs zishan your short interest question جی سامولیکن جی میں uesasa سے نہیں ہوں میںету point.com سے ہوں اور سامس filibayara question یہ ہے کہ ویسے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ دنیا میں بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سولر پاور جو جنریشن ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ سولر پاور جنریشن کی طرف آیا جائے لیکن وہ یہ رائے کہ نیپرا نے جو بھی ریسنٹی جو پرپوزل دیا ہے اس میں پہلے جو سارفین نیک میٹرنگ کے تھو جو چیز تھی ہے کہ ایک جو وابدہ کو جب نارمل فلیٹ ریٹ جب چل رہا تھا تو بھوٹا جی اٹھارہ روپے کے اوپر تیرہ روپے نیک میٹرنگ کا ان کو ملتا تھا جب وہ ریورس کرتے تھے وابدہ کو ابھی جو فلیٹ ریٹ ہے وہ ٹونٹی فور روپیز کے راؤنڈ چل رہا ہے لیکن نیپرا اس کے پر پرپوزل کر رہی ہے کہ نائن روپیز جو ہے جب یہ یونٹ ریورس کیا جائے گا وابدہ کو تو نائن روپیز پیچیا جائے تو یہ نیک میٹرنگ کو اور جو گرین ایرچی ہے اس کو تو ڈسکرز کرنے والی بات ہے جتنے لوگوں نے اتنے جو اپنے لگائے گھروں میں لوگوں نے تو اچھے خاص انویسمنٹ کی گئے اس پر کہ وہ الیکسی سٹی اپنی بھی یوز کرتے ہیں اور وہ آپسی وابدہ کو بھی سستی الیکسی سٹی پروائیڈ کر دیتے ہیں جو وابدہ آگے سیل آؤٹ کر دیتا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ نیک میٹرنگ کو انٹریج کریں گے کوئی اس پر آپ دیکھیں گے گرین جو انرچی ہے اس کو دیکھیں یہ ہماری گورنمنٹ کے اندر جو مسئلے سب سے زیادہ جو ہیڈکس تھی اس میں یہ جو پاور سیکٹر ہے یہ سب سے بڑا ہیڈک تھا اب یہ کیا اس کا پرابلم ہے کیا اس کا پرابلم ہی ہے کہ ان پچھلی گورنمنٹس نے ہمارے سے پہلے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر دی ہیں بجلی کے وہ کانٹریکٹ سائن کر دی ہیں کپیسٹی پیمنٹس کے جو ہم بجلی خریدے یا نہ خریدے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے تو جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تب مجھے غالباً کوئی میں خیال میں ساڑھے چار سو عرب روپیہ کپیسٹی پیمنٹس تھی انہوں نے جو جو نئے کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ آہستہ آہستہ جب وہ آہ وہ بجلی پروڈیوز کرنے شروع کریں گے اور کر رہے ہیں اب تو اگلے سال ٹو ٹوئنٹی تھری کے اندر ساڑھے چودہ سو عرب روپیہ ہمیں کپیسٹی پیمنٹس دینی پڑیں گی سو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے اور انہوں نے جو بجلی جو بجلی خار بنا دیا ہے یا جو پار جنریشن بنا دیا ہے وہ ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ بنا دی ہے اور سیکنڈ لی انہوں نے کیا کیا ہے وہ ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر اب ہوا کیا ہے آج آج پاکستان کے پاس لوڈ شیڈنگ کیوں ہیں لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہمارے بجلی گھا رہے ہیں اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں فیول تو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ ان کی قیمتیں ہیں کوئلہ اوپر چلا گیا گیس اوپر چلے گئی انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر تیل اوپر ہمارے زمانے میں تو بہت اوپر تھا تو پھر نیچے آگئے تو ہمارے پاس فورن ایک چینج ہی نہیں ہے وہ فیول امپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے بجلی یہ پانی کے اوپر نہیں بنائی اور یہ جو سولر کی بات کر رہے ہیں جو سولر کے اندر بھی ایشیوز ہیں سو ہمارا پرابلم کیا آ رہا ہے ہم بالکل رینیوبلز اب سولر کی قیمت نیچے آتی جا رہی ہے اس کا پر یونٹ کاؤسٹ نیچے ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو ان سے کانٹریکٹ سائن کر لی ہے ہم بجلی لے یا نہ لے ہم ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اب کے پی کے اندر انہوں نے ہائیڈرو الیکٹریسیری انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں سٹیشنز وہ آن لائن نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی سستی بجلی ہے اور لوگ وہ لے لیں گے تو یہ جو کپیسٹی پیمنٹس کا کیا بنے گا سو ہم یہاں پوری تنا پھسے ہوئے ہیں پرانے کانٹریکٹس پہ ہم پھسے ہوئے ہیں کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے امپورٹڈ فیول پہ انہوں نے سائن کیے بجلی لے یا نہ نہ لے ہم نے پیسے دینے ہیں اور جو بجلی پروڈیوز کر دی ہے وہ زیادہ ہو گئے یا ہماری کنسمشن سے زیادہ وہ بجلی ہے ہم یہاں پھسے ہوئے ہیں ہم یہ مہنگی بجلی ہمارے گلے پہ ایک بہت بڑا ایک وہ توق پڑا ہوا ہے اور اس کا اس کا جو دوسرا پرابلم کیا یہ ہے کہ وہ جو وہ ہماری جو سرکل اور ڈیٹ ہے اب وہ سرکل اور ڈیٹ اتارنے کے لیے انہوں نے اب بجلی کی قیمت کہاں پچھا دی ہے مجھے اب کیا خوف ہے جدہ انہوں نے بجلی پچھا دی ہے بجلی کی قیمت ایک اس سے تھفٹ بڑے گی کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے لوگوں نے چوری کر دی ہیں پہلے بھی ہمارے ہماری چوری کافی تھی اب دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب کئی ہمارے ڈسکوز ہیں وہ ان کی لائن لاؤسز اتنی زیادہ ہیں وہ سارے جو جو افیشنٹ ہیں ان کو سبسٹائز کرنا پڑتا ہے کئی بڑی ہیوی لائن لاؤسز ہیں تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ بہت بڑے کرائسز کے اندر ہے اور اگر کرائسز صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کی ہیں یہ ہمارے لئے کانٹریکٹ سب سے بڑا اس وقت عذاب بنا ہوا ہے اور آپ یہ کہہ رہے نا کہ آگے دوزار تئیس کے بعد آسانیاں پیدا ہوں گی جب یہ کانٹریکٹ کئی پرانے کانٹریکٹ ریٹائر ہو جائیں گے تب ہم پھر اور بجلی سستی بجلی پہ جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم پسے ہوئے پرانے کانٹریکٹ میں خانصہ میں آپ کو یاد کراتے جاؤں کہ آپ کی حکومت میں انیس سو چرانوے اور دو ہزار دو کی جو آئی ٹی پی سے اس کے کانٹریکٹ ری نیگوشیئٹ ہوئے تھے ریکوڈک کے ساتھ اچھا ہمارے ساتھ اثر کازمی بھی ہیں تو میں اثر کازمی کو انوائیٹ کروں گا کہ آپ سے جو ہے کوئی سوال کرنے بہت شکریہ مزمل بھائی خان صاحب میرے آپ سے دو کوئسٹنیں ایک کوئسٹن اکانومی کے حوالے سے اور ایک موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے آج ہی ایک ٹویٹ کی جس میں آپ نے جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو بھی کوٹ کیا اور آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے جو شباز شریف صاحب نے جا کے مشاورت کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے اس کا حوالہ دیا تو اب اس کے اوپر کیا آپ کوئی کانونی کاروائی یا عدالت سے رجوع کرنے کا خیال رکھتے ہیں یا پھر صرف اس کو اسی حد تک آپ نے جو ہائلائٹ کرنا تھا ہائلائٹ کر دیا دوسری چیز جو اکانومی کے حوالے سے خان صاحب موجودہ حکومت پرائم میسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر ہم چھینک بھی نہیں لے سکتے اب اگر آپ انتخابات جیت بھی جاتے ہیں اور آ کے آپ حکومت بنا لیتے ہیں اور اس وقت آ کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تو ہم ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے تو پھر پاکستانیوں کو کیا ملے گا کیا آپ ان سے کوئی ریلی نگوشیئٹ کریں گے یا پھر آپ بھی اسی طرح موجودہ پرائم میسٹر کی طرح کوئی اسی طرح کی بات ہمیں بتائیں گے دیکھیں اثر پہلی چیز تو میں پہلے بھی اس کا جواب دے بیٹھا تھا کہ یہ ہر طرح غلط ہے کہ ایک مفرور ایک سزائی آفتہ ایک جھوٹا آدمی جو کہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے ایک کانویکٹ اور اس کے علاوہ جس کے اربو روپیہ باہر پڑا ہوا ہے ملک سے اربو روپیہ نہیں میں سمجھتا ہوں ڈالرز اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں ملینز آف ڈالرز کی پراپٹیز میں یہ اور اس کے بچے رہتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آئے کیونکہ چوری کر کے پاکستان کا پیسہ تھا اب اس آدمی سے اتنا بڑا فیصلہ پاکستان کی سیکیورٹی پوائنٹ اف یو سے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ آدمی اگر کرے گا یہ مورالی بھی غلط ہے اور میرے خیال میں لیگلی بھی یہ غلط ہے اور اس کے اوپر ہم نے آج اپنے وکیلوں سے مشاورت کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آگے پروسیڈ کریں گے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم لیگلی اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں جو آپ نے دوسری بات بتائی آئیم ایف کی دیکھیں یہ گورنمنٹ آئیم ایف میں صرف پانچ مینے رہی ہے اسی آئیم ایف کے ساتھ ہماری گورنمنٹ ڈھائی سال تھی یہی آئیم ایف تھا ہم ڈھائی سال تھے یہ ہیں پانچ مینے ان کا آئے کرائزز ابھی یہ فلڈز کا ہمارا کرائزز آئے تھا کووڈ کا جو انٹرنیشنل کرائزز تھا تو ہم نے اس کے دوران آئیم ایف سے رہتے ہوئے اپنے ملک کو سنبھالا بھی بینکرپ ملک چھوڑ کے گیا تھا میں نے آپ سے پہلے آکے بتایا کہ بیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئے اور جو ہماری ایکسپورٹس تھی اور جو ریمیٹنسز ملاکے وہ ترتالیس ارب ڈالر تھی ہم چھوڑ کے گئے ہمارا جب انہوں نے نو کانفرنس کی ٹیبل کی سازش کے تحت تو ہم صرف سولہ ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑا ہمارا تھا اس وقت اور تراسٹھ ارب ڈالر ہماری آمدنی تھی بیس ارب ڈالر آمدنی بڑھا چکے تھے تو ہم بھی آئی ایم ایف پروگرم میں تھے آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا قیمتیں بڑھاؤ آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا کہ جناب ریسٹرکشنز لگاتا تھا ہر قسم کی ہمارے اوپر کہ انٹریسٹ ریٹ بڑھا لیکن ہم اپنے لوگوں کیلئے سٹینڈ لیتے تھے اسی دور میں ہم نے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرم کیا ہم نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا سٹینفرڈ یوریسٹی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے احساس پروگرم پاکستان اس کی تعریف کی اور پاکستان کو ویلفر سٹیٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا تو آئی ایم ایف کے پروگرم میں ہم نے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کیا آئی ایم ایف کے پروگرم میں سارے برسخیر میں سب سے زیادہ روزگار دیا ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان نے سب سے زیادہ آفٹر کورڈ ہمارا روزگار تھا اسی پروگرام میں سکس پسنٹ گروت ریٹ ہم نے کی اسی پروگرام کے اندر ہماری انڈسٹرل پروڈکشن بڑی گیارہ پسنٹ لارج سکیل مینیفیکشنگ اور ہماری چار کراپس کے اوپر ریکارڈ پیداوار ہوئی چار مین ہماری جو فصلیں تھی تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کونسی قیامت آگئی کہ ان کے چار مہینے کے اندر سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا اور کہہ رہے آئی ایم ایف قیمتیں اسمانوں پہ چلی گئی کتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ تیل کی قیمت ڈیٹھ سو روپے سے ڈیزل کی ڈیٹھ سو روپے سے ڈھائیس سو روپے پہ چلی گئی انٹرنائشنلی تو کم ہوگی ہے تیل کی قیمت ایک سو تین ڈالر ہمارے دو روپے تھا آج ترانوے ڈالر ہے تو کیسے سو روپے ہیں انہوں نے لیٹر بڑھا دیا بجلی سولہ روپے یونٹ سے چھتیس روپے یونٹ پہ کیسے پہنچ گئی یعنی ڈبل سارا کچھ کیسے ہو گیا اور ابھی انہوں نے گیس کی قیمت ڈھائیس سو فیصد بڑھانی ہے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مہنگائی تو ہو رہی تھی امپورٹڈ مہنگائی تو تھی میں بار بار جب کہتا تھا کہ عالمی مہنگائی ہے تو یہ سارے مجھے تنقید کرتے تھے ہم جب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ہم رسٹرکشنز میں ہیں تو یہ ہمیں کہتے تھے آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہو یہ بتائیں گے کیا کر رہے ہیں مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کی ہے ساری چیزیں انہوں نے کیا اپنی چوری بچانے کے لیے اور ملکے اوپر انہوں نے کرش کر دیا لوگوں کو فانس آپ جو ہے ابھی تک پانچ مہینوں میں ساڑھے چھے ارب ڈالر ذرہ مبادلہ کے زخائر فورن اکشین ڈیزرز کم ہوئے اور چار مہینے میں ساڑھے سات ہزار ارب انہوں نے کرزہ لیا اب میں یہاں پہ جو ہے تائر آرے پھبیپ میں ہیڈ آف ریسرچ ہیں وہاں کے تائر کو انوائٹ کروں گا آپ سے سوال کریں اور تویو تائر تائر آپ کا آواز آ رہی ہے اچھا حسنین فرم میٹس گلوبل آپ آجائیں پھر السلام علیکم خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ فورن انویسمنٹ کو ترجیح دیں گے اگلی دفعہ جب حکومت آئے گی تاکہ یہ ہم ریسائیکل سے نکلے تو اگر آپ کے پاس مجورٹی آتی ہے تو کس قسم کے کانون سازی آپ سوچ جس سے انویسٹرز پروٹیکشن بھی دی جائے شاید وہ لوکل ہو یا فورن ہو تاکہ ہماری کٹ کیا مجھے ریپیٹ کر سکتا ہے کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آواز نہیں آ رہی ہے اس نے ہے نا آپ کی جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں مضامل جہاں تک میں یہ سمجھا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کس طرح کی پروٹیکشن دیں گے انویسٹرز کو دیکھیں انویسٹرز میں جب میرا آورسیز پاکستانی سے بہت انٹریکشن ہے اب سے نہیں کرکٹ کے زمانے سے میں انٹریکٹ کرتا رہا پھر شاکت حانم کے لیے انہوں نے میری بڑی مدد کی شروع میں تو آورسیز پاکستانیز کی وجہ سے شاکت حانم بنا بھی اور ابھی بھی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں چلانے پہ پھر تحریک انصاف کو جو فورن فنڈنگ کہتے ہیں یہ آورسیز پاکستانیوں نے میری مدد کی تو میرا ان سے انٹریکشن بہت ہے میں ہمیشہ ان کی ان کا جو نمبر ون پرابلم کیا رہا ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں ان سسٹمز کے اندر انویسٹ کرنا جہاں کانٹریکٹڈ فورسمنٹ ہے وہاں ان کو پرابلم نہیں رشوت نہیں دینی پڑتی ان کو تو جب وہ اس سسٹم کے میں آتے ہیں اور ہر جگہ وہ جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ پیسے دینے پڑتے ہیں پھر جو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے وہ جب لوکل پارٹنر لیتے ہیں وہ فراڈ کر دیتا ہے جب وہ فراڈ کرتا ہے عدالت میں ان کو پھر ریلیف نہیں ملتی وہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اور بڑے زبردست انٹرپرنرز ہیں آپ یہ سوچیں نا کہ جو پاکستانی یہاں سے باہر جاتا ہے اپنی بزنس شروع کرتا ہے وہ تو کسی کو نہیں جانتا وہ تو کوئی سفارش نہیں ہوتی وہاں تو وہ تو وہاں کوئی رشوت نہیں دے کے بنتا وہ منت کر کے اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے اپنی بزنسز بناتا ہے اب وہ جب کامیاب ہو جاتا ہے ان کا بہت دل ہوتا ہے کہ اب میں پاکستان آکے بزنس کروں پاکستان میں صرف پھز جاتے آکے اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جو کرپشن ہے یہ سب سے بڑی کینسر ہے ایک سوسائیٹی اگر آپ دنیا کے معاشرے دیکھ لیں تو جو سب سے کامیاب معاشرے ہیں ان میں سب سے زیادہ رول آف لاؤ ہے رول آف لاؤ کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہے جو سب سے غریب معاشرے ہیں جہتر غربت زیادہ ہے وسائل کے باوجود وہاں کیونکہ رول آف لاؤ نہیں ہے وہاں کرپشن ہے اور جب کرپشن ہوتی ہے انویسمنٹ نہیں آتی سمپل چیز ہے میں جب چھبی سال پہلے پولٹکس شروعی کی تھی انصاف کی تحریک اور اگر اب انصاف آ جاتا ہے کرپشن چلی جاتی ہے جو پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے آکے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہمارا رول آف لاؤ نہیں ہے جو طاقتوار ہے وہ ہر غلط کام کر سکتا ہے اس کو قانون نہیں پکڑتا آپ کے سامنے ہیں تین سال سے ہم کوشش کرتے رہے جو تین سال سے چوری کر رہے تھے ان کے پرانے کرپشن کے کیسز ہیں ہم نہیں ان کو کنوٹ کروا سکے کیونکہ ان کی جڑے ڈیپ ہیں ان کو پرٹیکٹ کیا جا رہا تھا وہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ کر کے نکل جاتے تھے اور جب آپ بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے تو چھوٹے چوروں کو جیل میں پکڑنے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی ساری دنیا کا یہ ایک ایک پرنسپل ہے کہ جب آپ یہ نہیں کہ آپ سزا کتنی بری دیتے ہیں یہ کہ سزا ہوتی ہے جب ایک معاشرے میں چوری کے اوپر سزا ہوتی ہے تب چوری ختم ہوتی ہے جب ایک معاشرے اور یہ جو کہنا کہ جی گردنے کارڈ دو تو اس سے چوری ختم ہو جاتی اس سے نہیں ہوتی آپ غریبوں کی گردنے کارڈ دیں چھوٹے چوروں کی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جب بڑے لوگ ایک معاشرے کے اندر بڑا پیسہ چوری کرتے ہیں بڑے بڑے باہر محلات خرید دیتے ہیں آف شور اکاؤنٹز کرتے ہیں اور وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا تو یہ میں آپ سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا مجھے بڑا کہا گیا کہ عمران صاحب آپ تو کمپرمائز نہیں کرتے کسی نے کہا جی بڑا تکبر ہے عمران خان میں ان کے اپوزیشن سے بات نہیں کرتا یہ شباشتی سے ہاتھ نہیں ملاتا یہ سب سے بڑی ٹرپ ہے اس ملک پہ جب آپ کرپشن کو ایکسیپٹبل کر دیتے ہیں آپ اپنے معاشرے کی قبر کھول دیتے ہیں جس دن آپ کرپشن کو برا نہیں کہتے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا معاشرہ مرنا شروع ہو جاتا ہے ملانا رومی کی میں ہر وقت سیئنگ بتاتا ہوں اسے کسی نے پوچھا جی قوم کیسے مرتی ہے اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مار جاتی ہے تو یہ جو آپ انویسمنٹ کی اور خوشحالے کی بات کر رہے ہیں اگر ہم یہاں رول آف لاؤ لے آئیں ہمارے عدلیہ کے سسٹم پہ ہماری انصاف کے سسٹم پہ باقی دنیا کو چھوڑیں صرف اوورسیز پاکستان کو کانفیڈنس آ جائے ایک اوڑ پاکستانی باہر بیٹھ ہے پانچ لاکھ دس لاکھ پانچ لاکھ سے دس لاکھ اگر وہ پاکستانی یہاں انویسٹ کرنا شروع کر دیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اپنے کرزے بھی اتار لیں گے ہمیں کوئی آئیم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم لیکن وہ ایٹموسفیر بنانا ہے جس میں انویسمنٹ آئے پاکستان میں کانصد یہ جو ہے ایک آن لائن سوال آئے میرے پاس اور سوال یہ آیا ہے کہ یہ حکومت کو آئے وے پانچ مہینے ہو گئے ہیں اور یہ فورن ٹرپس پہ فورن ٹرپس کیے جا رہے ہیں اور ابھی تک ان کو کوئی کسی نہ فرینڈلی کنٹری نے پیسہ دیا ہے اور جو ہے ٹیکسپیئر کا پیسہ بھی جو ہے یہ ملک میں رہتے نہیں ہیں خرچ کر رہے ہیں بے دردی سے بھی شہباز شریف وغیرہ امریکہ میں ہیں جب لاس ٹائم آپ گئے تھے تو وہاں پاکستان امبیسی میں ٹھہرے تھے اور اب وہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ گوزانہ رات کا ایک پروڑ ساٹھ لاکھ روپے صرف ہوتل کا صرف بل پے کر رہے ہیں یہ پانچے لوگوں کا تو آپ کے خیال میں یہ جو ٹیکسپیئر کا ایک طرف پیسہ دائے کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں ناکام ہے ان کو پیسے کیوں نہیں دے رہے اور آپ مانگتے نہیں تھے مجھے یاد ہے سعودی عرب آپ گئے تھے وہاں انہوں نے تین عرب ڈالر ڈیپوزٹ کا اعلان کیا پاندہ دن بار پاکستان آگئے یہ چکر لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے کمیٹمنٹز آگئے ہیں اور اب جو ہے وہ کوئی ہم گراؤنڈ پہ دیکھ نہیں رہے کہ ان کو کوئی رقم نہیں ملے یہ ایک سوال تھا آپ سے دیکھے دیکھے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جناب ان کے پیر پکڑیں گے ان کے گھٹنے گھوڑے دبائیں گے باہر کے لوگوں کے میں ہم وہ سیکری جنرل کا بازو پکڑ لیں گے اور اس کے پتہ نہیں کوشش کریں گے اس کا کوٹ پکڑ لیں گے تو جناب وہ خوش ہو کے میں پیسے دے دیں گے یا ہم کسی کے پیروں میں پھڑ جائیں گے جا کے یا ہم وہ ادھر ادھر بھاگے پھریں گے دیکھیں ہم ریلائز نہیں کرتے یہاں قوم نہیں ریلائز کرتی کہ جب میں ایس پرائیم منسٹر کسی بھی دنیا کے پرائیم منسٹر ہیڈ آف سٹیٹ یا ان کے وزیر سے ملتا تھا پہلے مجھے فورن آفیس پوری اس کی ڈیٹیلز بتاتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے اس کی پڑا کدھر ہے اس کی کوالیفیکیشن ہے اس نے نوکیاں کیا 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 اس کی بزنس کیا ہے اس کا ماسی کیا ہے ساری پہلے میرے پاس ڈیٹیل آتی تھی اور یہ سمجھ جائیں کہ جو بھی دنیا میں یہ ملنے جاتے ہیں نا جس کو اس کے پاس پہلے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے ان کی تو یہ سمجھے نہ کہ آپ ان کے کوٹ پکڑ لیں گے یا اس کا بازو ایسے پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا یا آپ کہیں گے کہ وہ جو اس نے وہ اتنا شرم کی بات ہے کہ وہ اس کے سیکرٹری جنرل کے سامنے وہ کھڑا ہوکے شباز شریف کہتا کہ اگر ہم پیسے دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے وزیر اور میرے یہ جتنے بھی آفیسر بیٹھے ہیں ہم آپ کا پیسہ چوری نہیں کریں گے یعنی ہم آپ کا پیسہ ٹھیک طرح لگائیں گے کبھی اس طرح کی بات سنی ہے کوئی ہیڈ آف سٹیٹ ایسی بات کرتا ہے تو پیسے تب ملتے ہیں جب وہ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح ایک آپ چیریٹی کو نہیں پیسہ دیتے چیریٹی کو وہ چودہ عرب روپیہ تین ٹیلی تھان میں لوگوں نے پلیج کیا ہے چودہ عرب روپیہ یعنی آٹھ گھنٹے میں چودہ عرب روپیہ لوگوں نے پلیج کیا ہے کیوں کیا ہے جب ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا اتنا بڑا سانیا ہو یہ اور خاص طور پر سندھ اور بلوجستان کے علاقوں میں سندھ میں تو بہت تباہی میں چیئے اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی ساری دنیا کے میں آیا کہ کتنی تباہی میں چیئے کتنے پیسیاں ہیں کیوں کوئی پیسے نہیں دے رہا کیونکہ سب کو ان گورنمنٹ کا پتہ ہے سب کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ساروں کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور شریف خاندان کے پیسے ہیں ان کے اوپر تو ان کے اوپر تو پورا جب بائیو ڈیٹا دیتے ہوں گے تو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ان کے اوپر کیا کیا کیوں جیلوں میں گئے ہیں پیسے زرداری گا نہیں ہے سب کو پتہ کیا اب سندھ کی گورنمنٹ کا مطلب زرداری کیا لوگوں کو نہیں پتہ زرداری کی طرح اس کو تو ٹین پرسنٹ کہتے تھے کبھی باہر مضبون تو دیکھیں ان کے پر کیا لکھے ہوئے تھے ایک جگہ زرداری کہیں گیا باہر ڈیلی میل میں ہیں انہوں نے کہا کہ اسے ہاتھ مرالا نہ تمہاری انگلیاں ہی نہ یہ چوری کر لے اس طرح کی چیزیں ان کو پر کون پیسے دے گا اور دوسری چیز کیا شرم نہیں ان کو آتی کہ اتنا بڑا حیثانیہ سندھ میں اور وہ بلاول کو چودہ سال سے ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں اتنی بڑی تباہی آئی ہے اس نے وہاں نیو یورک میں جان کے کون سا مارکہ مارنا تھا وہاں کیا کرنا ہے اس نے نیو یورک جا کے کونسی اس نے تقریر کر دی رہی تھی اس کا کام تھا سندھ میں جا کے لوگوں کا حال تو پوچھے وہ وہاں نکلتا نہیں ہے سارے ان کے وزیروں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں چودہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کام وہ جو آہ دریائے سندھ کی رائٹ بینک آؤٹ فال کنال جو پانی ڈرین کر کے لے کے جانی تھی اگر وہ کام کر رہی ہوتی تو بہت تباہی سے بچ جاتے کیونکہ پانی جب یہ بارش کا پانی آیا تو اس کو کہیں سے نکلنا تھا اس کے لیے راستے کس نے بنانے تھے جو رائٹ آؤٹ فال کنال ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذبہ داری تھی ہمارے دور میں وابڈا نے سیون تک اپنی ذمہ داری کمپلیٹ کر لی تھی سیون سے آگے سمندر تک انہوں نے لے کے جانا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہ وہ لے کے نہیں گئے تو پانی نے تو تباہی مچانی ہے جب وہ نکلے گا نہیں تو کیا ان کا کام نہیں کہ وہ برے حالات میں لوگ ہیں کیا بلاول کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے حالات کیا ہیں وہ بیماریاں آنے والی ہیں وہ پانی کھڑا ہوا ہے وہ مچھا رہے ہیں کھانا نہیں ہے لوگ آئیسولیٹڈ ہے ان کی ان کی چاول کی فصلیں ہیں پتہ نہیں کیا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کتنا ڈیمج ہوا ہے تو کم از کم اتنی تو آپ کو ہونا چاہیے تھا پرائیم منسٹر کو اور فورم منسٹر کے آپ کی ذمہ داری ہے کون سی کیا کون سی شباز شریف نے وہاں جا کے تقریر کرنی ہے جو کہ زوم میں نے دو سال زوم کے اوپر تقریریں کیے یو این میں میں نے تو یہاں بیٹھ کے کیے کووڈ کے دوران تو ابھی ساری دنیا کو پتہ پاکستان میں فلاڈ آئے ہوا ہیں یہاں بیٹھ کے تقریریں کرنی تھیں اب فورن ایکسچینج ضائع کریں گے کوئی روپیہ فورن ایکسچینج میں ضائع کریں گے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا آخری دو سال آخری دو سال لازم پویسنز جی ان دی انٹریسٹ آف ٹائم میں دو دو تین کٹھے کوشن لے رہا ہوں آپ آنسر دیکھے تاکہ کلوز کر دیں میں انوائٹ کر رہا ہوں عمر کو بول ٹی وی سے پہلے عمر جلدی صاحب سوال کر لیں آئیم فرم پرو پاکستانی پانسر میرا سمجھ یہ کہ آپ نے بات کی کہ جو ریزرز تھے وہ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو پاکستان نیچے آگئے تو ریزرز اور اگر کرنٹ اکاونٹ ڈیکسٹ کی بات کریں تو دونوں چیزیں جنوری میں آبیس تھی کہ یہ یشوز آکے جا کے آئیں گے but irrespective of that اگر ہم بات کریں کہ جو رائٹ کے پولٹیکل سٹیبیلٹی ہونی چاہیے country کو پھرش کرنے کے لیے but other than relying on جو ہمارے overseas پاکستانیز ہیں پی ٹی آئی کے پاس کیا ایسا پلان ہے جا کیا structural changes آپ کے mind میں ایک شد ہو جو کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے آپ کے لیلیکشنز جو کہ آپ لوگ کریں گے other than relying on overseas پاکستانیز thank you دیکھیں چلے پہلے دوسرا بھی سوال پوچھ لے تاکہ میں کٹھا ہی جواب دے دونوں کا خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو current government ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے state bank economy bill جو ہے وہ منظور کروایا جس کی وجہ سے آج dollars جو ہے وہ free floor ہو گیا ہے اور اس پہ کوئی control نہیں کر سکتا تو کیا آنے والی جو حکومت ہے آپ کی جس میں آپ اگر حکومت میں آئے تو کیا وہ ایک state bank کی autonomy کا bill جو ہے وہ اس کو آپ revise کریں گے اور دوسرا IMF program میں کیا آپ دوبارہ اگر یہ program ختم ہوتا ہے تو IMF program میں آپ دوبارہ کسی اور program میں جائیں گے اوکی جی میں دونوں کا جواب دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں state bank کی autonomy کی آپ کو بات کر دوں دیکھیں میں تو believe کرتا ہوں کہ جو سارے ادارے ہیں ان کو in a sense autonomy ان کی autonomy ہونی چاہیے وہ کیوں کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں ان کے اندر basically جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے کے بیچ میں function کرتے ہیں اور کافی autonomy ان کو ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک دائرے کا role clear ہوتا ہے تو state bank کی کسی حد تک تو autonomy ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اس کا جو کام ہے monetary supply کو دیکھنا اور exchange rate کو دیکھنا تو وہ ان کے پاس specialist اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کام ہے لیکن ان کی consultation میرے میرے ساتھ سارا وقت state bank governor کی consultation رہتی تھی interest rate کے اوپر بھی consult کرتے رہتے تھے وہ اپنے views دیتے تھے government کے اپنے views تو autonomy hundred percent بھی نہیں ہوتی کوئی government کے اندر نہیں ہوتی لیکن ہونی ضرور چاہیے اور میں by the way کسی بھی ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ایک اپنے دائرے کے اندر جو آئین اس کو دائرے دیتا ہے اس میں کام کام کرنا چاہیے اور ہر ہر ادارے کو اور actually ملک کامیابی اس طرح ہوتا ہے problem کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اداروں کو control کر لیں اور ان کو آپ function نہ کرنے دیں اور ان کے اندر ان کا جو جو law بنا ہوا ہے ادارے کا اس میں چلے نا میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں شوقت حانم کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ ما شاء اللہ بھی آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے کہ اس کی دنیا کے اندر اب ranking آگئی ہے اور دنیا کے اندر اس کی ایک 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 اس کو credit کیا گیا ہے اس کی performance کو باہر سے آکے evaluate کیا گیا ہے اس کو تو یہ کیوں کامیاب ہے اس کے اندر کسی قسم کی outside interference ہم نہیں ہونے دیتے ہیں عمران خان بھی سفارش کر کے وہاں کوئی اس کے جو قانون بنے ہوں اس کے اس کے اس میں interfere نہیں کر سکتا total meritocracy ہے اس کے اندر قانون بنے ہوں ہیں وہ کامیاب ہے ادارہ governed hospitals کے کیا problem آتا ہے interference ہو جاتی ہے تو in a sense اسی طرح state bank اس کا جو role ہے اس کو ایک autonomy ضرور ہونی چاہیے اب آجیں جی کریں کیا دیکھیں سب سے پہلے تو جب تک میں repeat کرتا ہوں ایک ملک سارا اور میرا میں نے یہ کوشش کر رہا تھا آخری دو سالوں میں لگا ہوا تھا کر رہے ہیں کہ ایک ایک تو ایکسپورٹرز کا اور government کا بڑا close correction چاہیے اور میں نے شروع کر دیا تھا انفوشنی کوورٹ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا کیونکہ میں اپنے ایکسپورٹرز کو جدھر دنیا میں میرے ٹوز ہوتے تھے میں ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جاتا تھا ان کی interaction ہوتی تھی ادھر جو ان کے ملک میں جن کے ساتھ وہ سرمایہ کاری کر سکتے تاکہ promote کرے اپنے ملکی ایکسپورٹرز یہ کبھی نہیں کی گئی پاکستان میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمناری کسی government نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ wealth creation تو ہو ہی نہیں سکتی جب آپ کے ایکسپورٹرز نہ مڑے ہم میں بڑی سنتا تھا نارے کہ میں ایشن ٹائگر بنا دوں گا پاکستان کو ایشن ٹائگر سارے ایکسپورٹز کے اوپر زور دکھا کے بنے تھے چائنہ کی ساری rise ایکسپورٹز کے اوپر concentrate کیا تھا تو اس کے اوپر ہم پورا planning کر رہے تھے special economic zones جدھر صرف ایکسپورٹ کے لیے industries کو ہم نے لے کے آنا تھا اور یہ ساری planning کر رہے تھے تو پہلے تو in a medium term ابھی سے اگر ہم شروع کریں اور پوری planning کریں کہ ساری ملکی orientation ایکسپورٹز کے اوپر لگا دیں ہم سارا کچھ کے کیسے dollars لے کے آنے ملک میں تاکہ یہ ہمارا جو current account کا جو ہر باری ہر تھوڑے سال کے بعد وہ آجاتا ہے جو جو آہ آہ crisis آجاتا ہے وہ نہ ہے لیکن وہ اس سے پہلے ایک short term ہے وہ تو جب اگر آج آپ ایکسپورٹز کے پر پورا لگے بھی دو تین چار سال تو لگیں گے وہ جو immediate طریقہ ہے اور وہ میں نے کیا سوچا تھا میں آپ کو بھی بتا جاتا ہوں میں نے فیصلہ سوچا تھا کہ جو سب سے بہتر investment جو آساری سے ہم overseas پاکستانی کی لا سکتے ہیں وہ ہے real estate میں لیکن real estate تو جو آہ یہ جو plots وغیرہ تو وہ کم پیسہ ہے دو شہر ہم بنا رہے تھے ایک تو پاکستان کے اندر جو ہمارے آہ فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا problem آ رہا ہے ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ پھیل ادھر رہے ہیں جہاں ہم نے زراد کی زمین ہے اسلام آباد دس سالوں کے اندر دگنا ہو گیا ہے اور لاہور جس طرح پھیلتا جا رہا ہے سارے وہاں بڑا زرخیز زمین ہے وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے housing societies کی تو میں نے دو شہروں کا سوچا تھا کراچی کی expansion روکنے کے لیے بندل آئیلنڈ کے اوپر پورا ایک modern city اور اوپر اوپر جانے والی اس کے لیے investment بھی آ گئی تھے بڑے بڑے groups آ گئے تھے باہر سے جو invest کرنے کے لیے اور اس پہ foreign exchange آنا تھا تو short term کے اندر ہمارا اندازہ تھا چار پانچ billion ڈالر ہمارے ملک میں آ جانا تھا ایک ادھر سے اور دوسرا راوی city اب راوی بھی لاہور کو بچانے کے لیے راوی city کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے بڑا مشکل ہے پانی کے issues ہیں pollution ہے اس کی درخت کاٹ دیئے انہوں نے agriculture زمین جا رہی ہے اس کے لیے راوی city تھی وہ لاہور کے پانی کے problem براجز بن رہے تھے پانی بھی راوی کو بھی بچانے کے لیے ground water بھی نیچے جا رہا تھا pollution بچانے وہاں کوئی دو کروڑ درخت لگا رہے تھے پورا اب وہ ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ساتھ foreign exchange آنا تھا باہر سے ڈالرز کی investment آ رہی تھی بڑے بڑے consortiums تیار بیٹھے تھے بدقسمت تیزے وہاں کوئی گیارہ مہینے کا stay order آ گیا ہم وہ تو وہ پیسہ نہ آ سکا تو short term کے اندر ہمیں ایسے projects جو ملک کا بھی فائدہ ہے اور جس میں ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے اور یہ overseas پاکستانی businesses invest کرنے کے لیے تیار ہے وہ یہ short term ہے اور actually جب تک ہم اپنی exports نہیں بڑھاتے industrialization کی طرف نہیں جاتے incentivize نہیں کرتے جس طرح چائنہ نے special export zone economic zones بنا کے industry لے کے آئے تھے export کے لیے ہمیں جب تک وہ planning نہیں کریں گے اور کوئی shortcut نہیں ہے تو short short term میں تو بس صرف یہ ہے کہ ہم overseas کی پاکستانیوں کی investment لے کے ہیں long term ہے پاکستان کے اندر industrialization اور exports اچھا خان صاحب بس ہم اس کو close کریں گے with the two comments اور ایک آپ کا final comments comment چاہیے ہوگا بلومبگ کی آج کی story ہے کہ پاکستان کی currency جو ہے سپٹیمبر کے مہینے میں دنیا کی worst currency تھی economist جو magazine ہے اس کا universe ہے اس میں وہ ستر countries کے بارے میں بتاتا ہے اس میں پاکستان دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک رہا ہے آگست میں اور آگے یہ لگتا ہے کہ دوسرے ووسرے نمبر پہ آجیں گے پاکستان میں hyper inflation ہے فچ کا آپ نے خود بتا دیا کہ point two percent GDP growth ہے اب یہ تمام چیزیں اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے پکے میں اب وہ انتظار ہے لوگوں کو کہ اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ دو ہفتے میں میں بتانے والوں تو finally آپ وہ message دے رہے ہیں اگر کچھ ہے تاکہ ہم اس کو close کر سکے کہ وہ کیا message ہے اور what what is your expectation اور کیا ہونے والے ہیں بس thank you اگر کوئی بھی آج پاکستان کا سوچ رہے نا کوئی بھی اگر سوچ رہے کہ اس نے پاکستان کو یہ جس دل دل میں ان چوروں نے فسایا پاکستان کو میں ان کو چالیس سال سے جانتا ہوں میں ان کو جب یہ پاور میں آئے میری دوستیاں تھی ان دونوں کے ساتھ دونوں بڑے گھروں کے ساتھ اور میں نے ان کو اس ملک کو بجائے یہ کہ اللہ نے ان کو کرم کیا ہے ایک ملک کی عدد دی ہے جس طرح ندیدوں کی طرح لالچی لوگوں نے جس طرح انہوں نے اس ملک کا پیسہ بنایا اور انہوں نے کیونکہ بنایا تو ان کے نیچے بھی سارے بنانا شروع ہو گئے جو کرپشن عام کی ہے جو پاکستان پیچھے رہ گیا انڈیا سے بنگلہ دیش سے اور ہم پیچھے ہی جاتے گئے اور پھر پچھلے دس سالوں میں آٹھ سے لے کے اٹھاراں تک چار گناہ زیادہ انہوں نے پاکستان کے قرصہ بڑھایا یہ دو گھر جو ہیں اگر کوئی یہ امید رکھ رہا تھا اور میں جن لوگوں نے بھی ان کو بیک کیا ہوگا بیرونی اور اندر سے اگر ان کو یہ خیال تھا کہ جو تیس سال سے ملک کو تباہی کر رہے ہیں وہ اب آکے ملک کو ٹھیک کر دیں گے ان کو کوئی ذرا ان کا منٹل میک اپ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کوئی تو پرابلم ہوگا کہ ہم وہ کہتے ہیں نا آئنسٹائن نے کہا تھا کہ دیفنیشن پاگل پان کی کیا دی تھی دیفنیشن یعنی وہ لوگ جو اس ملک کا دیوالیا بار بار نکالتے رہے ہیں اب کوئی سوچ رہا تھا کہ اب آکے تو ملک کو ٹھیک کر دیں گے انہوں نے وہی کرنا تھا جو ہمیشہ کیا ہے اور کیا کیا ہے اپنی ذات کو انہوں نے فائدہ پچھایا اپنے پیسے بچا اپنے چوری کا پیسہ اربوں روپیہ یہ بچا رہے ہیں اور ملک کو یہ نیچے لے گئے ہیں عوام کا ماشی قتل کر رہے ہیں اور یہ جتنی دیر ٹھہریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی دیر ٹھہریں گے جو آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف انہوں نے نیچے لے کے جانا ہے ملک کو اس لیے ایک ہی حال ہے اور کوئی بھی مجھے بتا دے اس کے علاوہ دوسرا حال کوئی دوسرا حال نہیں ہے سوائی فری اینڈ فیر الیکشنز کے اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے آپ اس ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائیں اگر آپ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے یہ آپ کے سامنے ملک ڈوب رہا ہے آپ کے سامنے یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود یہ جو روپیہ گرتا جا رہا ہے یہ اگر اسی طرح گرت اور جو اور اس کو روکنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے مارکٹ کو ان کے پر کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے وہ جب ایکسپورٹس نیچے جانی شروع ہو گئی یعنی ڈالر کی انکم کم ہونی شروع ہو گئی پاکستان میں اور ریمیٹنسز کی تو یہ گیپ تو بڑھتا جانا ہے اور جتنا گیپ بڑھتا جائے گا یہ جو آہ آہ ٹریڈ گیپ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ ہے تو اترا ہی روپیہ نیچے گرتا جائے گا تو یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں سو لہٰذا ہم نے ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں لیکن زیادہ آپ ٹائم نہیں دیں گے ہم آہ انشاءاللہ ایک آہ بیرا پلان ہے وہ میں کسی کو ابھی نہیں بتا رہا لیکن اگر انہوں نے اس وقت صرف ذاتی مفادات کے لیے صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے صرف اور جو بھی اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں ملک کو قربان کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر کے تماشاں دیکھتے رہیں گے ان کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ میں اپنا اللہ عمل دوں گا اور جلدی دوں گا شکریہ بس میں ویسے تو کلوس کر رہا تھا بہت بہت شکریہ بس یہ ایک بہت بہت شکریہ اصل میں ہمارے پاس ایک کیوں میں بیٹھے ہیں شوید نظامی اے آر وائی کے ریپورٹر ہیں اور وہ کافی دیر سے بیٹھ کر رہے تھا تو ایک سوال اگر جی 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 شویب بولو شویب اب ہم اس بات کی توقع رکھیں یا کئی پاکستان میں اس بات کا امکان ہے کہ چارٹر ایکانومی جو ہے اس کو جو ہے اس پر باتچیت کی جائے اور جو پاکستان کے بیسک مقصائل ہیں ان کے اوپر جو ہے سیاست نہ کی جائے دیکھیں پہلے تو یہ ایک چیز بھول جائے نا کہ کوئی سیاست کر رہا ہے کوئی سلاب کے اوپر سلاب ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہمارے اوپر یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی capacity میں کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے جو متاثر ہیں لیکن جو ground کے اوپر جن کی ذمہ داری وہ ہے سندھ حکومت اور federal government کیونکہ ہمارے پاس کوئی administrative capability نہیں ہے سندھ میں کوئی مدد کرنے کی ہم آئین آئین ہمیں اجازتی نہیں دیتا ہم اپنی ویسے capacity میں کام کریں گے لیکن اصل میں government کا کام ہے یہ جس طرح پنجاب government اپنا کام کر رہی ہے اس وقت بڑے ہم ڈی جی خان کے اندر بہت بڑے مسئلے ہیں راجنپور کے اندر اس وقت وہاں بھی بہت بڑی تباہی مچھی ہے اور کے پی کے اندر کئی علاقے ان کی ہیں اوپر آہ چترال سے لے کے نیچے اور جی بی کے اندر سو گورنمنٹ گورنمنٹس نے لیڈ کر رہا ہے ہم اپنی طرف سے پاکستانیوں سے پیسہ چندہ کٹھا کر کے ہم بھی مدد کریں گے خاص طور پر گھر بنانے میں اصل میں تو لوگوں کو سردیاں آ رہی ہیں لوگوں کو گھر تباہ ہو گئے لیکن جو سندھ کے اندر تباہی ہے وہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ وہ بہت بہت بڑا گورنمنٹ مشینری کے بغیر ہوگا نہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے میرے خیال میں ابھی تک مجھے کوئی انکار روڈ میپ نہیں نظر آ رہا میرے خیال میں ان میں سیریسٹی نظر آ رہی اگر سیریسٹی ہوتی تو کیا نیو یورک کسی کو جانا چاہیے تھا کیا وہاں نیو یورک میں سب کو ورل یو این کے اندر سارے ملکوں نہیں پتا کہ پاکستان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے مشکلوں کا سامنا کرنا ان کو یہاں رہنا چاہیے تھا کنڈکٹ کریں آپریشنز دیکھیں کیونکہ وہاں بیماری آنی ہے مجھے تو خوف یہ آ رہا ہے کہ جس طرح وہاں لوگ پڑے ہوئے سڑکوں کے اوپر گھر ہے نہیں مچھر کاٹ رہے ہیں وہاں پانی چاروں طرف ہے ساپ پانی کئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ ان کی جب فصلیں بے گئی ہیں ان کے جو گھر میں دانے رکھے ہوں گے وہ بے گئے ہیں تو وہاں تو بڑے مسئلے آنے والے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ کو ڈرائیو کرنا چاہیے اس وقت آپریشن سو اس لیے ہمیں ہم پوری مدد کرنا اپنی کپیسٹی میں کرنے کے لیے تیار ہونا میں کرنی بھی چاہیے لیکن یہ ڈرائیو کرے گی فیڈرل اور سندھ کی گورنمنٹ شکریہ جی شکریہ 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 شکریہ